کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت آتا ہے ہم دیوالیا ملک کے رہنے والے آپ نے سنا ہوگا ڈیفارٹ ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا میلڈ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے حکومت کی زمین پہ چودہ سو پندرہ سو کنال کے اوپر جو ہے گولف کلب بنے ہوئے ہیں جن میں اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی ہے میرے لیے نہایتی قابل اترام صدر بار اسوسییشن مقصود احمد بٹی صاحب جناب آسن اسماعیل صاحب جنرل سیکرٹی بار اسوسییشن ملک زاکر عوان صاحب اور میاں مرید حسین صاحب ریٹائر سیشن جائے اور پہتین و حضرات میرے لیے بڑی عزت کا مقام ہے کہ مجھے آج اتنے وقلا کی معجودگی میں آپ نے مدوق کیا میں کل کو تقریباً دو ہفتے کے بعد پاکستان آیا ہوں میری کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن میں چند باتیں محترم مجھ سے پہلے سٹیج سیکرٹری صاحب جو باتیں کر رہے تھے اس سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو جو ہماری قوم اور ملک کا حال ہے یہ دونوں میں کوئی ریلیشنشپ نہیں مانتا اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی عدب اور احترام اور عقیدت ہے تو اگر ہم اپنے اجتماعی اور انفرادی اس کے اوپر اگر آپ نظر دنائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے تقریباً سو فیصدی کام جو ہے وہ نفی میں ان کا نہ انہوں نے صورت ریوان کا ریفرنس دیا نہ ہمارے دین و دنیا ہماری جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اور یہ واحد وجہ ہے کہ اس وقت پاک حسان جو ہے بلکہ تمام امت مسلمان جو ہے وہ خجل خراب ہوئی آج کے آپ مقلع ہیں گریجویٹ ہوئے ہیں بقالت کی جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں قانون کو انٹرپیٹ کرتے ہیں آئین کو سمجھتے ہیں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے رکھیں کہ اس ملک میں کوئی قانون یا کوئی آئین نام کی کوئی چیز ہے مجھے بتائیں تو میں اپنے الفاظ واپسے لے لگا ساتھ معافی بھی مانگوں ہاں جو جب آپ اپنے میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو مسال پیش کرتا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جب آپ اپنے لیڈروں کا ایک کردار کی پستی جو ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور قیادت کو اس سٹینڈرڈ پہ نہیں پرکتے جس سٹینڈرڈ کا بھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پہلے مقرر نے جو ہے وہ اظہار کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی منافقت نہیں ہو سکتی اگر ہم جو سٹینڈرڈ ہم نے ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں پچھلے میں موجودہ جو دور ہے وہ تو ایک انتہا پہ پہنچ چکا ہوا ہے لیکن آپ پچھلے پچھتر سال میں دیکھ لیں آپ نے کانوہ وہ بھی ایکسپٹ کیا آپ نے ڈکٹیٹر ایکسپٹ کیے آپ نے ایسے ایسے سیاستدان ایکسپٹ کیے جن کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور آج جو ہے آپ کے پاس جو قیادت موجود ہے تمام طبقات میں صرف سیاستدانے نہیں آپ عدلیہ میں بھی دیکھیں تو میں نے عدلیہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ آپ کی دیریکٹ رشدہ رہی ہے ان کے ساتھ اب عدلیہ میں دیکھیں اعلیٰ عدلیہ میں دیکھیں آپ میڈیا میں دیکھیں یہاں میڈیا بیٹھا ہوئے ہیں کیمرے بھی مرتفیٹ ہوئے دنے میڈیا میں دیکھیں کسی جو شعبہ زندگی کوئی اٹھا کے دیکھ لیں اپنے ملک کا اپنی قوم کا ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ گلہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں چانکنا چاہیے کہ ہم ہمارے عمال کیا ہیں میں اپنے مطلق تو کہہ سکتا ہوں آپ ہو سکتا ہے سارے کے سارے جو ہے مجھ سے زیادہ دیکھوں شریفوں آپ کے عمال بہتر ہوں لیکن میں اپنے مطلق ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے عمال میں جو تضادات ہیں وہ مجھے پتا ہیں ہو سکتا ہے کچھ نہ پتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اب کل رات ساری رات دہشتگردی کا مقابلہ جو ہے وہ لوگ ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ کرتے رہے شہید ہوئے خون بھا آیا گیا جانے گئیں قیمتی جانے گئیں یہ دہشتگردی کے کون موجد ہیں کون دہشتگردی ہمارے ملک میں لے کے آیا کس نے ایسے کھیل کھیلے کہ دہشتگردی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گئی جو رہا گوھر کریں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ذرا گوھر کریں کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت آتا ہے ہم دیوالیا ملک کے رہنے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا دیوالیا ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا میل ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے جس طرح کا آپ سوشل میڈیا پہ مختلف فوقات میں نظر آتی ہیں باتیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس ملک میں حکومت کی زمین پہ چودہ سو پندرہ سو کنال کے اوپر جو ہے گولف کلب بنے ہوئے ہیں جن میں اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی ہے کھانا کھاتے ہیں گپے مارتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں سب سے بڑے مامے جو بنے ہوئے ہیں سیاست کے وہاں بے جاتے ہیں اس ملک میں جن سب سے زیادہ جو فائدے اٹھائے ہیں وہ طبقات جو ہیں ان کلبوں میں جاتے ہیں اگر آپ اس میں دو کلب ہی بیچ دینا تو آپ کا کم از کم چوتے حصہ جو ہے نا آپ کا کرزہ جو ہے اتر سکتا ہے ایک کلب ہے جو لاہور میں پندرہ سو کنال پہ ہیں پندرہ سو کنال پہ اس کا پانچ ہزار پہ کرائے ہیں مہینے کا اور یہاں پہ غریبوں کی جگہیں جو ہے غریبوں کی بستیاں جو ہیں اس پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ڈیل اسٹیٹ مافیا جو ہے اپنے پیسے بنا سکیں یہ بنیادی تضادات ہیں آپ قانون کے محافظ بھی ہیں قانون کو جو انٹرپیٹ بھی کرتے ہیں آپ کو یہ چیزیں اٹھانی چاہیے میں تو اٹھاتا ہوں گالیاں بھی کھاتا ہوں بجائے میرے ٹویٹ پہ کمنٹ کرنے کے وہ کو اور کمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ تضادات جب تک آپ کی زندگیوں میں قومی زندگی میں جب تک دور نہیں ہوں گے آپ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ انسی سب سے زیادہ قیمتی زمین ہے وہ ہمیں دو سو سو دین سو ملین ڈالر کے لیے میں نے خود دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں خود منتیں کرتے دیکھا ہے اور جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ان وسائل سے ہم استفادہ حاصل کرنے کے انکاری ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں اس شہر نے اس شہر کے بارشیوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے مجھ سے پہلے میرے والد کو بڑی عزت دی ہے تیتیس سال ہو گئے ہیں مجھے پارلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا آپ لوگوں کو میرا معاون میرا مدددار بنایا اور مجھے یہ عزت بکشی لیکن میں عمر کے اس حصے میں ہوں یا سیاست میں اس مقام پہ آ گیا ہوں میں نے خود پچھلے بتیس سال میں اس ملک کی سیاست کو جو ہے ڈیگریڈ ہوتے دیکھا ہے رسوا ہوتے دیکھا ہے کبھی اپنے ہاتھ ہوں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہوں کبھی بیروکریسی کے ہاتھ ہوں اور رسوائی برداشت ہوتے دیکھی ہے اور کسی نے اس رسوائی کے خلاف عوازت آئی ہے اس کو جلاوطن کر دیا گیا اس کو قید کر دیا گیا یا اس کو صفہ ہستی سے مٹا دیا گیا یہ بھی حصہ سیاستدانوں کے حصے میں آیا یہ بھی باتیں بھی سیاستدانوں کے حصے میں آئیں اگر یہ خوبصورت باتیں مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں لیکن ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ چیز یہ بلیو نہ کیجئے گا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ باتیں ہر جلسے میں ہوتی ہیں ہر فنکشن میں یہ بول بچن جو ہے ہر فنکشن میں ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہماری زندگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کتھی طور پر کوئی تعلق نہیں کم از گا میں آپ نے آپ نے متعلق اور کانفیڈنٹ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا تعلق ہو مجھے شک ہے ویسے آپ کچہری میں بیٹھے جاتے ہیں سارا دن آپ وٹنس کرتے ہیں کہ کس طرح ایمان بیچے جاتے ہیں کس طرح عدلیہ کمپرومائز ہوتی ہے کس طرح قانون اور آئین کمپرومائز ہوتا ہے یہ ایک مایکروکاوزم ہے ہمارے وطن کی چار دیواری کے اندر ہے آئی ایم ایف کے پاس نہیں ہے یا ہمارے دوست موالک جن سے جا کے ہم بھیگ مانگتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے ہمارے اپنے پاس ہے جب مال روڈ پہ لہور کی مال روڈ کے اوپر پندرہ سو کنال کے اوپر کلب بنا دیا جائے گا اور یہ ایک نہیں ہے کہیں ہیں درجنوں کلب ہیں اس طرح کے جو انتہائی قیمتی وہ ایک چیتہ جو ہے باہر نکل کے وہ ایک بندہ مار دیا اس نے اس کو زخمی کر دیا اتنی جرت نہیں ہے بنامی جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس کا نام نہیں لیا گیا ہے کہ کس کا چیتہ تھا ہو سکتا ہے تانو پتا ہے ممدیالی بھی نہیں پتا لگائے گا یہ قانون کا حال ہے اس ملک کے اندر یہ سیاست کا حال ہے عدالتوں کا یہ حال ہے ہمارے خلاف تو ایف آئی آر درج کرتے ہوئے جو ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے لیکن بندہ مار دیا ہے ایک بندے کا شوہ کا چیتہ پالنے کا تو کم از کم اس کے خلاف ایف آئی آر تو درج ہونے چاہیے ہیں جب چیتہ جو ہے پھرتا وہ چیتہ تو ایک جانور ہے ہوف زدہ تھا اس کو دھرانے کے لیے فائرنگ بھی کی جا رہی تھی ایک بندہ مار گیا لیکن ہمارا قانون حرکت میں نہیں آیا یہ حال ہے اس ملکی سیاست کا یا اس ملک کا سیاست میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں گا ہوں گا میں سیاستان ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں گا مجھے سب سے پہلے جو ہے اپنے طبقے کو یا اپنی برادری کو جو ہے نشانہ بنانا چاہیے لیکن یہاں پہ جس طرح پنجابی میں کہتا ہے رول پہ آیا ہے کہ تمام حکمران شرافیہ چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں سیاستان ہے اس میں عدلیہ ہے آپ لوگ عدلیہ کا حصہ بنتے ہیں نا قانون اور یا جو اگر دیکھا جائے آپ عدلیہ کا حصہ بنتے ہیں بیروکریسی ہے میری اس ٹویڈ کے جو ہے جواب میں آئے لوگوں کے کہ آپ جی آر دیکھ لیں کہ جو ہے عمر جو ہے وہ رائے گاں گئی ہے اور بجائے منزل پانے کے منزل جو ہے بار بار گمائی ہے اور اس وقت ہی منزل کا کوئی پتہ نہیں جو شہداء ہوئے ہیں کل رات پور یا تیاشتگردی کے کچھ 87 ہزار بندے ہمارے فوج کے سیکیورٹی فورسز کے عام شہری جو شہید ہوئے ہیں کسی نے پتہ کیا ان کی لواقین کی زندگییں کیسی ہیں وہ آپ کی افاظت کے لیے آپ کے امن کے لیے آپ کے گھروں کے سکون کے لیے انہوں نے زندگییں گوائیں پشاور میں جو ہے ایک سو سے زیادہ شہداء ہوئے مسجد کے اندر شہداء ہوئے یہ دیشتگردی کی جو ہے اجاد کس نے کی پاکستان کے اندر وہ بھی ہمارے حکمرانوں نے کی لمبی بات ہو جائے گی لیکن یہ دیشتگردی ہم دہلیز اپنی دہلیز کے اندر خود لے کے آئے ہوئے یہ ہمارے گھر کے سین میں جو دیشتگردی آئی ہوئے ہم خود لے کے آئے ہوئے پرانی باتیں چھوڑے ابھی سال ڈیڑھ دو سال پہلے جو ہے ان کو دوبارہ پاکستان کی سرزمین پر لاکھے بسایا گیا تھا کہ یہ امن پسند ہو گئے ہیں اور پاکستان کی جو قانون اور آئین ہیں اس کے مطالب زندگییں گزارے تھے گزاریں گے اب دیکھ لیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق زندگییں گزار رہے ہیں وہ مکہ بھی لیتے ہیں ان بڑے بڑے نام بھی لیتے ہیں کہ فلانے کو ہم مار دیں گے فلانے کو یہ کر دیں گے میں زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا تو ہمیں منحیصل قوم جو ہے اس بات کی شدید ضرورت ہے اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں چھانکیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگییں جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں یا جو باتیں کی گئی ہیں سٹیج سے مجھ سے پہلے کیا ان کے مطابق ہیں کیا ان باتوں کا کوئی ہماری زندگیوں کے ساتھ چاہے وہ انفرادی زندگی ہیں یا قومی زندگی ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اپنے اپنے آپ کا یا خود اتصابی کی ضرورت ہے تمام چیزوں کا حل جو ہے ہماری ذات کے اندر ہے چاہے وہ ہماری انفرادی اپنی ذات ہے یا ہماری قوم قوم کی جو اجتماعی زندگی ہے یا اس میں لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ وطن عزیز جو ہے ایک امانت ہے آپ لوگ بھی پریبلیج کلاسے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں ایک ہونر ہے آپ کے آنٹھ میں قانون جانتے ہیں قانون کے محافظ ہیں انسیڈنٹلی میں بھی لاغ ریجویٹ ہوں بار کا میمبر رہا ہوں ان تمام جو باتیں میری جو میں نے کی ہیں کہ چند ہزار افراد کے لیے تئیس کروڑ پاکستان کی عوام جو ہے وہ خجل خراب ہو رہی ہے چند ہزار افراد کے لیے بلکہ میں ہزاروں میں بھی کہوں گا سینکڑوں میں لوگ ہیں جو انتہائی پریبلیجڈ ہیں ان کے لیے جو ہے پاکستان کے عوام کو انڈر پریبلیجڈ رکھا جا رہا ہے ان کو بنیادی سہولتوں سے میں نے کل ایک سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے ایک ماں جو ہے وہ کسی سبزی منڈی کے قریب جو ہے گھلے سڑے جو ہے پیاز اور اور سبزییں اٹھا کے گھر جا رہی تھی وہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتے تھے میں نے وڈیو وڈیو سے میرا شرم سے سر جھگ گیا کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں اپنے وسائل کا مجھے شرم آئے میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا اس کا مجھے ریسپونس آیا لیکن جب آپ کے ملک میں اس قسم کے لوگ جو بنیادی وسائل سے محروم ہیں جن کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں جو بیمار ہو جائیں تو وہ موت کا انتظار کرتے ہیں علاج نہیں کنا پاتے بجلی کا بل نہیں دے سکتے فیس نہیں دے سکتے وہاں پہ ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ان کو خود بھی اس کا اندازہ نہیں میں نے لمبی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے آپ قانون اور آئین کی حفاظت کریں کم از کم کہنے کا مجھے حق ہے کرنا نہ کرنا ہے تو اڑھا کام میں نہ اور اللہ وطن عزیز کی جو ہے حفاظت کر سکے ہم نے تو اس کو غیر محفوظ کرنے میں دور کا سر نہیں چھوٹی ہمارے لئے 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 لئے